نمشکار ابھی نندن سواگت آپ سن رہے ہیں زندہی لائیب صدیر مصرہ کے ساتھ مشہور شاعر شکیل آزمی لکھتے ہیں دھوان دھوان ہے فضا روشنی بہت کم ہے سبھی سے پیار کرو زندگی بہت کم ہے جہاں ہے پیاس وہاں سب گلاس خالی ہے جہاں ندی ہے وہاں تشنگی بہت کم ہے تم آسمان پہ جانا تو چاند سے کہنا جہاں پہ ہم ہیں چاندنی بہت کم ہے عشبر نے اگر ہمیں اور آپ کو انسان اور انشانیت کے ساتھ اس دھردی پر بھیجا ہے تو ہمارا آچار بیچار اور کرم آدمی اور آدمیت سے بھرپور ہونا چاہیے صبح سے سام تک ملنے جننے والے لوگوں کے ساتھ آچار بیچار اور بہوار اتنا خوبصورت کریں کہ وہ آدمی آپ کا مرید بن جائے موسیقا 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 موسیقی ابھی سے ارنے لگے ہوا میں ابھی تو سہرت نئی نئی ہے اگر خدا نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہے تو اس کی استعمال بہت ہی شادگی کے شاد کرنا سیکھیں آدمی ہیں تو آدمیت کی بات کریں شکی لازمی آگے لکھتے ہیں کی چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جننے کے لیے زندگی اپنے شباروں کو گراتی ہے جب ایک موقع بھی نہیں دیتی سمحلنے کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہستے مسکراتے زندگی کی جیونگاتھا اور پٹکتھا کو لکھتے رہیے آخر کا زندگی ایک ہی تو ملتی ہے اس لئے زندگی کے انترگتھ آلوچنا گھرنا تیرسکار اور آپ نے اپنے اندر جو اہنکار کی چادر اپنے کندھوں پر ڈال رکھی ہے اسے ہٹانے کی کوشش کیجئے جندگی حسی مسکراہت کا نام ہے بلکل آپ کی پربرش ہی بتاتی ہے کہ آپ کے لہجے کے اندر کتنی شکتی ہے آپ کا آچار بیچار اور بہوار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کس پریویس سے نکلے ہیں اس لئے اپنے آپ پہ گوھر کرنے کی کوشش کیجئے گا زندگی خوبصورتی کا نام ہے زندگی ہسی اور مسکراہت کا نام ہے زندگی اسی دوسرے کے لیے شربش نیوچھابر کر دینے کا نام ہے اس لئے زندگی کی پریبھاسہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ زندگی جب ہستی مسکراہتی ہے تو سچ مچ زندگی سورکسی لگتی ہے شکیل آزمی کہ یہ پنگٹیاں کتنی خوبصورت ہے کہ تالاس تم کو ہی کرنی ہے منجلیں اپنی ہیں تالاس تجھ کو ہی کرنی ہے منزلیں اپنی ہمارا کام ہے بس راستہ بتانے کا سب ہی تھے بھولے ہوئے اپنے اپنے چہرے کو سو ہم نے ذرم کیا آئینہ دکھانے کا آپ سن رہے تھے زندگی لائیو سدھیر مصرا کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے جائے ہند موسیقی موسیقی